اخوائی متدہ سے منسلک بین اللہ اخوامی امیگریشن ارگنائزیشن نے کہا ہے کہ سوڈان میں جاری مسلط انازعے کی وجہ سے یہاں سے پرار ہونے والے چونسٹھ ہزار سے زیادہ لوگ ایتھوپیا میں داخل ہو چکے ہیں اخوائی متدہ کی مائگریشن ایجنسی نے تازہ ترین صورتحال کی جانکاری دیتے ہوئے کہا ہے کہ سوڈان میں جاری مسلط اصادم نے لاکھوں افراد کو پر اسی ممالک میں نقل مخانی کرنے پر مجبور کر دیا انہوں نے مزید کہا ہے کہ چونسٹھ ہزار سے زیادہ افراد ملک کے امہارہ بینش گول گمز اور گمبیلہ علاقے میں متدد سرحدی کروسنگ پوائنٹس کے ذریعے ایتھوپیا پہنچے آئی او ایم نے کہا ہے کہ شدید بارش کی وجہ سے ایتھوپیا میں داخل ہونے والوں کی اتداد میں زافر ہوا علاقے میں امدادی کارگنوں کو مدد فرام کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے قابل ذکر ہے کہ پندرہ اپریل کو سوڈان کے داروں لکومت خرطوں میں سوڈانی مسلح فاج اور نیم فوجی گروپ ریبٹ سپورٹ فورسز کے درمیان مسلح تصادم شروع ہوا اور آہستہ آہستہ یہ ملک کے مختلف حصوں میں پھیل گیا